موسیقی فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عزَزَ مُکرم ناظرین و سامعین محترم آج کی حدیث شریف کے راوی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہیں عزیزان محترم اس حدیث شریف میں ہم کو یہ بتلایا گیا کہ نیک کام کرنے والا یہ تو عجر کا ثواب کا مستحق تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص براہ راست نیک کام نہیں کر سکتا بلکہ نیکی کا راستہ دکھلا سکتا ہے بھلائی کا راستہ دکھلا سکتا ہے تو بھر نیکی کی طرف بھلائی کی طرف خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کا راستہ دکھانے والا اس کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا کہ وہ خیر کا کام انجام دینے والا کرتا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جاء رجلون الین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے کہا انہوں ابدیع بی فحملنی کہ میری سواری تھک گئی ہے میری سواری چلنے کے اب خابل نہیں ہے آپ مجھے سواری کا انتظام فرما دے تو عزیز آل محترم دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالی دربار ہیں کہ سخاوت کا نمونہ جہاں سے ہم کو بزار آتا ہے اور لوگ اور صحابہ اکرام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ اپنی کچھ بھی حاجت ہوتی تو بھی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاضر ہوا کرتے چنانچہ اسی نوعیت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری تھک گئی ہے چلنے کے خابل نہیں ہے آپ میرے لیے سواری کا انتظام فرما دیں تو اقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اندی کے میرے پاس سواری نہیں ہیں فقال رجل تو ایک آدمی جو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا یا رسول اللہ انا ادلہو علیہ من یحملہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں اس آدمی کی طرف کہ جو سواری کا انتظام فرما دے یعنی کہ آپ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو مسلمانوں میں جو اغنیاں ہیں جو مالدار حضرات ہیں جیسے کہ حضرت عثمان بن افان ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں ان جیسے لوگوں کی طرف میں رہنمائی کر سکتا ہوں جو ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں تو اقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص خیر پر رہنمائی کرتا ہے یعنی بھلائی کی طرف راستہ لوگوں کو دکھلاتا ہے تو وہ رہنمائی کرنے والے کو وہ راستہ دکھانے والے کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ہی عجر اس کو دیا جائے گا حالانکہ براہ راست وہ نیک کام نہیں کرتا لیکن فرمایا گیا کہ اس کو بھی اتنا ہی جہ سنا عجر دیا جائے گا کہ جتنا نیک کام کرنے والے کو عجر دیا جاتا ہے تو اسی لئے عزیزان محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بارگاہ تو وہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا نہیں کو نہیں سنتا تھا لیکن اب یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے آخا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا اور بھی بہت سے اس میں احتمالات ہیں تو عزیزان محترم تعلیم امت کے لیے آخا علیہ السلام نے اس طرح کا معاملہ فرمایا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ ہیں تو تم براہ راست اس کی مدد کر دو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کا تم پتا دے سکتے ہو جو خیر کو جہیں سنا انجام دے سکتا ہے کسی کی مدد کر سکتا ہے تو صد کو چاہیے کہ وہ خود کا مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو کوئی بھی شخص مدد کر سکتا ہے تو پھر اس کی طرف رہنوائی کرنا یہ ہمارے لئے باعث عجر و ثواب ہے و عن جریر قال کننا فی صدر نہاری عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ قوم عورات مجتابی النمار اویل عبائی الاخر الحدیث معزد مکرم سامین محترم حدیث پاک طویل ہے اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا کہ قبیل مدر کے چند محتاج اور فقراء لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے فقر و فاخے کے بارے میں بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے کیا معاملہ کیا طویل حدیث پاک ہے سمات فرمائے حضرت جریر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے اب فرماتے ہیں کہ ہم دن کے آغاز میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قوم ایک گروہ آیا اراتن جو کہ برہنہ ننگا تھا ننگے وہ لوگ تھے برہنہ لوگ تھے مجتابی النمار عویل عبائی کہ وہ لوگ چادروں کو یعنی کہ نمار کہتے ہیں کہ جس کے جن چادروں میں سفید اور سیاہ جہ سنا جو دھاڑی دھاڑ جو چادر ہوتی ہے اس کو جہ سنا نمار کہا جاتا ہے راوی کو شک ہے کہ وہ لوگ کمبل پوش تھے یا بھر چوغہ علع عبا کے معنی آتے ہیں چوغے کے تو راوی کو شک ہے کہ وہ لوگ سفید اور سیاہ دھاڑی دار چادر یا پھر عبا وہ لوگ پہنے ہوئے تھے متقلیدی السیوف اور وہ لوگ اپنی گردنوں میں جہ سنا تلواروں کو لٹکائے ہوئے تھے عامتوہم ممدرہ بلکلہم ممدرہ تو راوی فرماتے ہیں کہ ان میں کے اکثر بلکہ وہ کل کے کل ہی وہ سب کے سب ہی خبیلے مدر کے تھے وہ لوگ اپنی حاجت لے کر وارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاضر ہوئے تھے فَتَمَعْعَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِمَا رَعَى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَحَ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا آپ کا چہرہ زرد ان پر جو فقر و فاخر کی جو حالات اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محتاجی کو جب آپ نے مشاہدہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور اکر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معلوم ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ امت پر اس قدر مشفق و مہربان ہے کہ امت کا کسی بھی مشقت میں پڑھنا یہ آقا علیہ وسلم پر بڑا گران گزرتا ہے تو اسی لئے ہر ایک اپنی حاجت کو لے کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاضر ہوا کرتا اور آپ کی بارگاہ سے جہسنا وہ سرفرازی اور جہسنا مالا مال ہو کر وہ جاتا تھا تو ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا آقا علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر فقر و فاخر کے آثار نمائی ہیں فدخلا ثم خرجا تو آقا علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر دیکھا تو آقا علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے پھر اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لے آئے پھر حضرت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ازان دے اور اقامت دے اور آقا علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی ثم خطبا اب یہ نماز کونسی تھی تو بتلایا گیا ہے ہمارے شاری ہن نے لکھا ہے کہ غالباں سنا یہ وقت زہر کا تھا یا پھر جمعہ کا وقت تھا کیونکہ خطبہ بھی آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اظہر بات یہاں پر یہی رکھی گئی ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا تو آقا علیہ وسلم نے ان کی جب حالت کو دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وقت آنے پر حکم دیا کہ تم ازا اور اقامت دو آقا علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آقا علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر اس میں آقا علیہ وسلم نے اس خطبے میں دو آیتیں آقا علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جس کی پیش نظر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں دہنسانہ رجوع کرنا لوگوں کو تقوی و تحارت کی تعلیم دینا اور لوگوں کو اپنے کل یعنی قیامت کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے قیامت کے لیے توشہ اختیار کرنے کی لیے ترغیب دینا ان دہنسانہ آیت مبارکہ کی تلاوت کا مقصود تھا آقا علیہ وسلم نے آیت مبارکہ سب سے پہلے سور نساء کی پہلی آیت آقا علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی فقالا یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ الہ آخری ال آیہ آقا علیہ وسلم نے پوری آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ اے لوگوں تم اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا و خلق منہا زوجہا اور اس سے اللہ نے تمہارے لئے جوڑ کو پیدا کیا اور ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد و عراتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور تم درو اس رب سے کہ جس کا نام لے کر تم مانگتے ہوں اور تم رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو بے شک اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہیں پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ حضرت عادم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوتی تو بتلایا گیا کہ بیس حمل سے چالیس بچے یعنی کہ ہر حمل میں جیسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تو اس طرح جو بتلایا گیا ہے اس طرح حضرت عادم علیہ السلام سے بیس حمل ہوتے تو بھی بیس حمل میں چالیس بچے جیسے پیدا ہوتے تو اس طرح نسل انسانی کو آگے بڑھایا گیا پھر دوسری تلاوت آقا علیہ السلام نے جو فرمائی سور حشد کی آخری ذکو کی جو آیتیں ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر ایک نفس کو چاہیے کہ اپنے آنے والے کل یعنی خیامت کے لئے اس نے کیا آگے بھیجا ہے کیا خیامت کے لئے اس نے صدقہ و خیرات کر کے جو حسنہ تیاری کر رکھی ہے پھر آقا علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی پھر آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے عزیز آنے محترم تصدقہ بظاہر تو یہ فعل مزارع معلوم ہو رہا ہے لیکن یہاں پر شارحین نے لکھا ہے کہ یہ فعل عمر غائب کا سغہ غائب کے معنی میں ہیں جسے قرآن کریم کی آیت بھی بطور استدلال یہاں پر پیش کی گئی قل للذین آمنوا یغفیرو للذین تو یغفیرو میں جو فعل مزارع نظر آ رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ عمر غائب کے معنی میں ہیں تصدق لیت تصدق کے معنی میں ہیں تو بطلایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اپنے دینار سے اپنے درہم سے اپنے کپڑوں میں سے اور اپنے جو اور اپنے ایک حجور کی سامے سے حتی قال یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ولو بشقی تمرتین اگرچہ کہ ایک حجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہوں آدمی اگر استطاعت اتنی کی ہی رکھتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی اللہ کی رحم خیرات کرے قال تو راوی کہتے ہیں فجاء رجل من الانصار بسررتین قادت کفہو تعجیز عنہ بلقد عجزت کے فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں سے ایک شخص وہ آئے ایک تھیلی کو لے کر قادت کفہو تعجیز عنہ کہ ان کی جو ہتیلی ہے ان کا جو ہاتھ ہے اس تھیلی کو اٹھانے سے آجز آ رہا تھا بلقد عجزت یعنی کہ وہ آجز آ چکا تھا یعنی کہ تھیلی اتنی وزنی تھی درہم و دیناروں سے بھری ہوئی کہ وہ اپنی ہاتھ سے جیسے نہ اس تھیلی کو وہ اٹھا نہیں سک رہے تھے ثُمَّ تَتَابَ عَنَّاسُ حَتَّى رَئِتَ قَوْمَيْنِ مِنْ تَعَامٍ وَسِيَابٍ پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر یکے بعد دیگر لوگ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی لے کر آئے ہیں کہ اتنی بھڑی ہیوی تھیلی لے کر آئے ہیں تو پھر ان کے بعد یکے بعد دیگر لوگ جیسے نہ صدقاء و خیرات کی طرف آگے بڑھ رہے تھے یکے بعد دیگر لوگ جیسے نہ کوئی کھانا کوئی کپڑا کوئی دینار و درحم کو لے کر وہ آ رہے تھے راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر کھانے اور غلے اور کپڑوں کے میں نے دو ڈھیروں کو میں نے دیکھا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین اتنا بڑ چڑھ کر اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کیا کہ دو ڈھیر کپڑوں کے اور غلے کے جہسے وہاں پر جمع ہو گئے پھر راوی فرماتے ہیں حتی رئیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہللوک انہو مذهبتن تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ کھل رہا ہے آخا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں گویا کہ آخا علیہ السلام کے چہرے پر جہسے سنہری چیز کے جیسی جس طرح اس کے اندر اس کا پیلاپن ظاہر ہوتا ہے سنہری چیز جس طرح چمکتی ہے آخا علیہ السلام بھی اس کو دیکھ کر آخا علیہ السلام کا چہرہ بھی سنہری چیز کی طرح وہ کھل اٹھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخا علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ من سننا فی الاسلامی سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجرو من عمل بہا من بعدیہا من غیری این قصا من اجورہم شیئن من اجورہم شیئن جو کوئی بھی شخص اسلام میں اچھے طریقے کو اجاد کرتا ہے تو پھر اس کے لئے اس کا عجر ہے اور ان لوگوں کا بھی عجر ہے جو اس کے بعد اس نیک کام پر جس کو اس نے اجاد کیا تھا لوگوں نے اس نیک کام پر عمل کیا اس نیکی پر عمل کیا تو پھر ان لوگوں کا بھی عجر ان لوگوں کے عجر میں کمی کیے بغیر پھر اس کا عجر بھی ملے گا یعنی کہ نیک کام کرنے والا اس کا بھی عجر ہے پھر جس نیک کام کو جس نے ایجاد کیا بعد والے لوگوں نے اس پر عمل کیا تو پھر وہ بعد والے لوگوں کو بھی عجر ملے گا اور ان کے برابر اس کو اس نیک کام کے ایجاد کرنے والے کو عجر ان لوگوں کے عجر میں کمی کیا بغیر اس کو بھی ثواب ملے گا پھر آگے بتلائے گیا ومن سنن فی الاسلامی سنتا سیئتا کانت علیہ وزروہ من عمل بیہا من بعدہی من غیری انقصہ من اوزارہیم شیئن رواہ مسلم یہ جو کئی بھی شخص اسلام میں بڑی طریقے کو ایجاد کرتا ہے تو بھر اس پر اس کا گناہ ہے اور جو کوئی بھی شخص اس کے بعد اس گناہ والے کام پر عمل کرتا ہے تو بھر اس کا بھی گناہ اس بڑے کام کو ایجاد کرنے والے پر ان بڑے کام کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی کیے بغیر جہیں سنا اس کو بھی برابر وہ گناہ ملے گا یعنی کہ عزیز آنے محترم اچھا کام کرنے والا ہے اچھے کام کا ایجاد کرنے والا ہے تو بھر وہ اچھے کام کرنے والے کو اس کا عجر ملے گا پھر بعد والوں کا بھی جو لوگ اس پر عمل کرتے چلے جائیں کہ ان کا بھی عجر ان لوگوں کی عجر میں کمی کیے بغیر اسی طرح سے گناہ والے کام کا بھی معاملہ ہے تو عزیزان محترم اس حدیث پاک سے چند باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ جب بھی کوئی لوگ جہسنا محتاج ہمارے پاس آئیں تو بھر جو بڑے حضرات ہیں ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ خود سے اگر ہو سکتا ہے تو ممکن ہے تو وہ ان کی مدد کرے نہیں ہو سکتا تو پھر لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اچھے کام کی طرف لوگوں کے تعاون اور مدد کی طرف جہسنا وہ آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر جہسنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور صلح رحمی کا معاملہ کرے کیونکہ آخہ علیہ السلام نے اس حدیث کے در امت کو یہی تعلیم دی کہ تم آپسی جہسنا مفاہمت کے ساتھ آپس میں تم ایک دوسرے کا تعاون تم کروگے تو پھر تمہارے لئے زندگیہ آسان ہوگی اور تمہارے لئے اس طریقے کا اگر یہ جہسنا ایجاد تمہاری طرف سے یہ عمل کا ہو جائے یعنی کہ کوئی بھی محتاج شخص ہے آپ جہسنا مہم بنا کر جہسنا کام کر رہے ہیں اور محتاجوں کی جہسنا محتاجی کو دور کر رہے ہیں جب آپ اس کام کے ایجاد کرنے والے ہوں گے پھر بعد والے آپ کے اسی جہسنا مشن کو فالو کرتے ہوئے اس کو جہسنا آگے بڑھاتے جائیں گے تو پھر ایسے نیک کام کو ایجاد کرنے والے کے لئے اس کا وہی عجر ہے پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی اس پر عمل کرتے جائیں گے ان کا بھی عجر ان کے عجر میں کمی کیے بغیر جہسنا اس کو عجر ملے گا الغرض عزیزان محترم حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا کہ محتاج لوگوں کی جہسنا کھل کر فراغ دیدی کے ساتھ جہسنا ان کی مدد کی جائے اور یہ ہمارے لئے جہسنا آخرت کا توشہ ہوگا اور اللہ رب العزت کے جہسنا رضا اور اس کی جہسنا خوشنیدی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بنے گا آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ